حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کا عجیب واقعہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے مسخر کر دی سلمان کے لیے ہوا اس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی اور شام کی منزل ایک ماہ کی ہوتی ہے اور ہم نے جاری کر دیا ان کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ اور کئی جن ان کے تابے کر دیئے جو کام میں جتے رہتے ہیں ان کے سامنے ان کے رب کے ازن سے اور جو سرطابی کرتا ہے ان میں سے ہمارے حکم کی تکمیل سے تو ہم اسے چکاتے ہیں پڑکتی ہوئی آگ کا عذاب وہ بناتے آپ کے لیے جو آپ چاہتے پختہ امارتے مجسمے بڑے بڑے لگن جیسے ہوز ہوں اور بھاری دے گئے جو چولوں پر جمی رہتے ہیں اے دعوت کے خاندان والوں نعمتوں پر شکر ادا کرو اور بہت کم ہے میرے بندوں سے جو شکر گزار ہیں بس جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا نہ پتا بتایا جنات کو آپ کی موت کا مگر زمین کے دیمک نے جو کھاتا رہا آپ کے عصا کو بس جب آپ زمین پر آ رہے تو جنوں پر بات کھل گئی اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے اس رسوہ کن عذاب میں لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی اپنی خصوصی انعیات فرمائیں ہم نے آپ کے لئے ہوا کو مسخر کیا جب آپ اپنی وسیعہ اور اس مملکت کے دورے پر جاتے تو آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندوں پر اٹھا کر بڑی سرعت سے روانہ ہو جاتی اور وہ بڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے صبح کے وقت وہ اتنا سفر کر لیتے جتنا سوار سریعل سیر تیز رفتار گھوڑے پر ایک ماہ میں تیہ کرتا اسی طرح شام کے وقت بھی نیز ہم نے آپ کے لئے پگلے ہوئے تامبے کا ایک چشمہ جاری کر دیا تاکہ وہ حسب منشاہ آپ کو اپنے مسرف میں لائیں ہوا کے علاوہ ہم نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنایا ہمارے علم سے وہ جن ہر وقت ان کی خدمت بجا لانے میں مصروف رہتے کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اپنے ڈیوٹی میں ذرا غفلت کرے سر تابع کرنے والے کو آگ سے داگا جاتا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تکمیل میں جو خدمات وہ انجام دیا کرتے ان کا یہاں ذکر کچھ اس طرح سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے داود علیہ السلام اور آل داود پر اتنا احسان فرمایا اور ایسے ایسے انعامات سے ممتاز کیا تو اب آل داود پر بھی واجب ہے کہ وہ شکر گزاری میں سرگرم رہے حضرت داود علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے اس طرح اوقات تقسین کر دیئے تھے کہ آٹھ پہر میں کوئی ایسا لمحہ نہ ہوتا تھا جب آپ کی خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد شکر الہی میں مصروف نہ ہو اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم کی بارش تو ہر شخص پر ہر لحاظ سے برس رہی ہے لیکن بہت کم ایسے بندے ہیں جو شکر کا حق ادا کر رہے ہوں جنات غیب دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے اس وجہ سے وہ انسانوں پر روب بٹھاتے اور انہیں طرح طرح کی ایسی باتیں بتاتے جن کا تعلق امور غیبیہ سے ہوتا اللہ تعالیٰ کی غیرت نے ان کا بانڈا پھوڑ دیا جب سلمان علیہ السلام کو اس وقت موت سے ہم کنار کیا جب وہ اسہ پر ٹیک لگائے مصروف عبادت تھے آپ کی روخ پرواز کر گی لیکن آپ کا جسم مبارک اسہ کے سہارے جون کا تون کھڑا رہا جنات جو آپ کے حکم سے بڑے کٹھن اور مشکت طلب کاموں میں جتے رہتے تھے اور آپ کے خوف سے سستی نہ کر سکتے تھے وہ آپ کو کھڑا دیکھتے تو سمجھتے کہ آپ زندہ سلامت ہیں ذرا غفلت برتی تو خال ادھیر لیں گے اسی طرح پورا سال گزر گیا حکم الہی سے دیمک نے اسہ کو چاٹنا شروع کر دیا نیچے سے اوپر تک کھوکلا کرنے میں ایک سال کا عرصہ بیٹ گیا جب وہ بالکل کھوکلا ہو گیا تو آپ کا بوجھ نہ سہار سکا تو ٹوٹ گیا اور آپ نیچے زمین پر آ رہے تب جنات کو یہ پتا چلا کہ جس کے خوف سے انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا رکھا وہ تو عرصہ سے وفات پا چکے ہیں تو اب ان کے دعوے کی حقیقت کھل گئی نیز وہ لوگ جو جنات کے غیب دانی کو سچا سمجھا کرتے تھے انہیں بھی پتا چل گیا کہ یہ اپنے دعوے میں سراسر جھوٹے ہیں جنات کے سرغرور کو ہاتھ میں ملانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شان نبوت کا مشاہدہ بھی کروا دیا عام انسان اگر عصہ پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو اور آنکھ لگ جائے تو اس کا توازن برقرار نہیں رہتا اور فورا ہی زمین پر گر پڑتا ہے پھر موت کے بعد چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے جسم ترہ ترہ کے تغیرات رونما ہونے لگتے ہیں لیکن یہاں آپ سال بھر ٹیک لگائے کھڑے رہے چہرہ پھول کی طرح شگفتا رہا بدن بالکل تافن اور بوسیت کی تو کجا لباس بھی ویسے ہی پاک صاف رہا نہ موسم گرمہ کی حدت گرمی کی تیزی لو اور حبس نے جسد ادھر کو متاثر کیا اور نہ ہی موسم سرما کا کوئی اثر ہوا اللہ تعالی نے بے بصیرت لوگوں کو ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا کہ نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی کا جاہو جلال تو تم دیکھ رہے ہو اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی شان رفی کو دیکھو موسیقی